اسلام علیکم ناظرین آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے حوالے سے ہم نے ایک لاسٹ ویڈیو میں اپ ڈیٹ دی تھی لیکن آج اس سے بھی تہل کا خیز اور افسوس نا خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے ساتھ جیل میں جنسی زیادتی بھی کی گئی ہے جی ہاں آپ کو پتا ہے کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا تھا اور ان کی بہن اور ان کی جو دونوں کی جب ملاق تو وہ دونوں آپس میں مل کر روتی رہی کوئی بات چیت نہیں ہوئی اور جیل کے عملے کا بڑا ناروہ سلوک کیا جا رہا تھا لیکن آج ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے جو امریکہ میں وکیل ہیں سٹیفرڈ ان کا نام ہے انہوں نے جیو نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے ساتھ جیل میں دو بار جو جیل کے محافظ ہیں جو سیکیورٹی گارڈز ہیں دو بار ان کی طرف سے جنسی زیادتی کی گئی ہے جنسی زیادتی کے نشانہ بنایا گیا اور بے شمار مرتبہ جو اس کے اندر قیدی ہیں ان کی جانب سے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے ساتھ جنسی استحصال کیا گیا ہے بہت ہی افسوسنا خبر ہے اور اتنی تہل کا خیز یہ نیوز ہے کہ سن کر کسی کا بھی دل چلنی ہو جائے گا کہ پاکستان کی بیٹی ایک امریکہ کی جیل میں ناجائز قید ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کا ناروہ سلوک کیا جا رہا ہے یورپی یونین امریکہ یہ جو بڑے بڑے بھاشاں دیتے ہیں انسانی حقوق کے علم بردار بنتے ہیں ان کو یہ سب چیزیں کیوں نہیں نظر آرہی بلکہ وہ خود تو یہ چیزیں کرنے والے ہیں اور جو جو یہ یورپی یونین اس چیز پر آواز بلند کرتے ہیں ان کو امریکہ میں رہنے والے اس خاتون کے اوپر ظلم کیوں نظر نہیں آرہا اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ دس زار سے زائد جو ہیں وہ قیدی خواتین اس جیل میں قید ہیں لیکن سب سے زیادہ بتر سلوک ڈاکٹر آفشی صدیقی کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو انہوں نے اس کے ساتھ یہ خصوصی گفتو کرتے ہیں انہوں نے یہ خبر سنائی اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے میں امریکہ سے ہوں اور مجھے امریکہ کا سیٹیزن ہوتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ ایک امریکہ کی جیل میں خاتون کے ساتھ اس قدر گندہ سلوک کیا جا رہا ہے انہوں نے پاکستانی حکومت کو بھی نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر آفش دیکھی کے حوالے سے جلد جلد اقدامات کرے لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ پاکستانی حکومت کی جانب سے بھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا اور نہ ہی کوئی خاطر خواہ کان کیا جا رہا ہے اس پر فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے بچوں کو کٹا جا رہا ہے بم گرائے جا رہے ہیں کوئی پتہ ہے کہ فلسطین کے اوپر جو جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں یورپی یونین اس پر نہیں بول رہی تو ایک جو خاتون ہے اتنے بیس بائیس سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے جیل میں کہا تھا تو اس پر وہ کیوں بولے گی جبکہ فلسطین کی تو ویڈیو سب کے سامنے آ رہی ہیں بے شمار جو ہے وہ دردناک ویڈیو سامنے آ رہی ہیں اس کے باوجود ان کے لئے کوئی عملی کام نہیں کیا جا رہا ہے صرف بیان بازی کی جا رہی ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے روک تھام ہونی چاہیے حالانکہ بیک سٹیج پر دیکھا جائے تو یہ ساری یورپی یونین کنٹریز اس کے ساتھ ہے جو فلسطین کے خلاف بمباری کر رہے ہیں بلکہ وہ خود پروائیڈ کر رہے ہیں ہر چیزیں بہت ہی دردناک صورتحال ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو ساہفیس سادہ حسین رزوی ساگوے والے سے یہ کل کہا تھا کہ دکٹر آفیہ صدیقی پکار رہی ہیں ان کی پکار کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اپنے موہ سے کہہ رہے ہیں کہ حافیس سادہ حسین رزوی میری مدد کرو بلکہ اس پکار کا یہ مطلب تھا کہ حافیس سادہ حسین رزوی صاحب نے اس سے پہلے جتنی بھی دفعہ آفیہ صدیقی کے بارے میں آواز بلند کی ہے سب سے سٹرونگ آواز حافیس سادہ حسین رزوی کی رہی ہے کیونکہ دکٹر آفیہ صدیقی نے جیل سے یہ پیغام دیا ہے کہ ان کو جلد سے جلد امریکہ کی قیس سے چھوڑا لیں ان کی بہن کی طرف سے بھی کہا گیا تھا کہ آفیہ بہت بری حالت میں اور اس دفعہ ان کو چھوڑتے ہوئے دل میں اتمنان نہیں تھا سکون نہیں تھا ان کو بہت برا لگ رہا تھا اور ان کا بھی یہی پیغام تھا کہ جتنا ہو سکے دکٹر آفیہ صدیقی کے حوالے سے آواز بلند کریں تو حافیس سادہ حسین رزوی کیونکہ ہر بار ہی ہر موقع پر ہی دکٹر آفیہ صدیقی کی آواز بنے ہیں تو ان کی یہ کہنے کا مقصد یہی ہے کیونکہ جو سب سے زیادہ آواز کسی کے لئے بلند کرتا ہے تو یقینین اس کی مدد کے لئے بھی وہی آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لے گا ان کی آواز جو ہے اس وقت حافیس سادہ حسین رزوی ہی بن سکتے ہیں اور تحریکہ لبائک بنی بھی ہے امریکہ سے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے حوالے سے جو بھی نئی چیز سامنے آئے گے ہم فورا آپ تک پہنچائیں گے یہ جو ناروہ صلوخ جانوروں سے بتر صلوخ ہے کہ عورت کے ساتھ اس طرح کا نازیبہ صلوخ اور نازیبہ حرکات کی جا رہے ہیں جیل کے اندر اس کے برے میں کیا رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں الادمی اپنے راہے سے آگاہ کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ